آیودھیا کے ہنوان گڑھی مندر کے مہند راجو داست نے حردوئی کے بینی گنچ میں ایک بیان دیا جس میں انہوں نے مسلم سمدائے اور ازان کے بارے میں آپتی جنگ پاتے کہیں راجو داست نے اللہ کو گالی دی اور ازان کو اناب شناب کہہ کر اپمانی کیا ان کے اس بیان سے مسلم سمدائے میں آکروش پھیل گیا ہے سماج میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلم مولانا ہندو دھرم کے بارے میں ایسا بیان دیتا تو اسٹھتی اور گمبھیر ہو سکتی تھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تب تک دیش میں سامپردائک تناب یا دنگا بھڑک سکتا تھا یہاں پہلی بار نہیں ہے جب راجو داست نے بیوادید بیان دیا ہو اس سے پہلی بیوائے سے بیان دے چکے ہیں لیکن ان پر کوئی کڑی کاریوائی نہیں ہوئی راجو داست کے اس طرح کے بیان دھارمی بھاوناو کو آہد کرتے ہیں لیکن پرشاسن نے اب تک کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا ہے یہاں گھٹنا اکیلی نہیں ہے اس سے پہلے بھی یتینر سنگھانند رامگری مہراج اور بابا بالمکند آچارے جیسے کئی لوگوں نے اسلام اور اس کے انویائیوں پر بھدیٹی پڑیاں کی ہیں ان میں سے کسی پر بھی کاریوائی نہیں کی گئی اور نہ ہی ان بیانوں پر کسی نے معافی ماندی اس معاملے میں بار بار کاریوائی کے ابحاب سے مسلم سمدائے میں ناراضگی بڑھ رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسے بیانوں سے سمردائک ماحول بگڑ سکتا ہے لیکن ان پر انکوش نہیں لگایا جا رہا ہے مسلم دھرم کے خلاف ہو رہے اپمان جنگ بیانوں سے سمدائے کی بھابنائے آہد ہو رہی ہیں ازان جیسی دھرمک پرمپراؤں کا اپمان کرنا کیولے دھرم کے انویائیوں پر نہیں بلکہ دیش کے دھرم نرپیکشتہ کو بھی چوٹ پہنچاتا ہے اس معاملے نے پرشاسن کی نشکریتہ پر بھی سوال کھڑے کیے ہیں کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر ایسے بیان دینے والوں پر کڑی کاروائی نہیں کی جاتی تو اس طرح کی گھٹنایں دوبارہ نہیں ہوتی اب یہ دیکھنا مہتپڑ ہوگا کہ پرشاسن اس معاملے میں کوئی قدم اٹھاتا ہے یا نہیں کیونکہ بار بار کی چپی سامردائک تناب کو اور بڑھا سکتی ہے